اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں صفحظ عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی ذکر ناظرین سورہ ناس کے بارے میں کون نہیں جانتا ہر مرد عورت بڑے بچے سورہ ناس قرآن شریف کی سب سے آخر سورہ کو جانتا ہے غالباً سارے لوگوں کو یاد بھی ہوگا اور اس سے آپ کی کیا فوائد ہے آپ کی زندگی میں کون سے فائدے ہوں گے جس کو آپ روزانہ پانچ تین دس گیارہ یا چاہے جتنی دفعہ بڑھتے ہیں تو کون سی زندگی میں چیزیں بدلتی ہے اور کون مقصد آپ کا پورا ہوگا اس سورہ سے وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر جب بتاؤں گا نا تو آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائے گی فضیلت کو جان کر کہ کاش ابھی تک میں نے اس عمل کو کیا ہوتا تو جو آج میری حالات ہیں یعنی جو حالات تنگی والی حالات ہیں وہ حالات میری بدل کر خوشحالی والی حالات ہوتی تو آپ گھبرائے نہیں بس آج سے بھی عمل کو شروع کر دیتے ہیں یقین مانیے آپ کی زندگی میں بے حد کامیابی ابھی سے بھی ملنا شروع ہو جائیں گے کیسے یہ عمل آپ کو کرنا ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا سمجھئے گا جیسے میں آپ کو بتاؤں بس اسی طرح کیجئے گا بہت مرد عورت ایسے ہوتے ہیں جو کسی بھی عمل کو آزمانے کے نیت سے کر دیتے ہیں کہ دیکھتا ہوں کر کے یا دیکھتی ہوں کر کے اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ کمنٹ کر کر کچھ ایسے الفاظ بھی استعمال کر دیتے ہیں جو گناہ کا ذریعہ ان کا بن جاتا ہے تو ناظرین کوئی نہیں آپ کے پاس اللہ نے شعور دیئے عقلیں دیئے تو اللہ کے کلام پر اللہ کے حرف پر اعتماد رکھیں ایمان رکھیں کیونکہ قرآن شریف کی ہر کوئی آیت ہر کوئی سورہ آپ کی زندگی اور قسمت کو چمکانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا کیونکہ قرآن کی فضیلت ہی کچھ ایسی ہے یوں ہی سوچ لیجئے ایک حرف کو پڑھنے کی دس نیکیاں ملتی ہیں جو بندہ روز ایک پارہ یا دو پارہ پڑھتا ہے تو اس کے نامہ عامل میں کتنی نیکی لکھی جاتی ہے بہرحال میں آج سورہ ناس کی بات کر رہا ہوں تو آزمانے کے نیہ سے نہیں کریں گے لیکن ناظرین میں ایک ریکویسٹ آپ سے کرتا ہوں گزارش آپ سے میں روزانہ اسلام ایک ذکر پر آپ کی خدمت میں اچھی اچھے باتیں لے کر آتا رہتا ہوں تو آپ میرا سپورٹ کیا کریں جس سے میں آگے بڑھوں تو میں آپ کی ہمیشہ ہمیش خدمت کرتا رہو چینل پر نئے تو سبسکرائب کر دیں ساتھ ممبل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پوچھ سکے اور ایک پیارا سا لائک بھی ضرور کر دیجئے گا میری ویڈیو کو ناظرین یوں تو دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ خوشحال ہے وہیں اس سے بھی زیادہ لوگ بدحال ہے جو لوگ بدحال ہے وہ ان میں سے کچھ لوگ اپنا درد مجھے سناتے ہیں اس امید سے کہ شاید میں دعا کروں تو ایسے لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جائے تو یقین مانی میں ایسے بھائیوں اور ایسے بہنوں کے لئے دعا کرتا بھی ہوں اور دعا کر باتا بھی ہوں کہ اللہ ایسے لوگوں کی پریشانیوں کو دور کریں مسئیبتوں کو دور کرے اور ان کی زندگی میں خوشحالی ڈالے آمن سمائمین لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہے وظیفی کے ذریعہ حاصل کر لیا جاتا کون سا عمل ہے سورہ ناس قرآن شریف کی سب سے آخر سورہ میں جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو ایسا نظر آئے گا میں ایک مرتب پڑھ کے بتا دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہی الناس من شر الوسواس الخناس اللذی یوسوسو فیس قدور الناس من الجنت والناس ناظرین جو مرد یا عورت روزانہ فجر کی نماز کے بعد اس کو گیارہ دفعہ اکیس دفعہ یا تالیس دفعہ یا چاہے جتنے دفعہ اس کو بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گھروں میں خوف خیر و برکت کا نزول عطا فرمائے گا پہلی فضیلت لیکن یاد رکھے کہ شروع اور آخر میں آپ کو کم از کم اکیس اکیس مرتبہ دروش شریف پڑھ لینا ہے تو پہلی فضیلت یہ ہے کہ اس کے گھروں میں خوف خیر و برکت کا نزول کرے گا دوسری فضیلت یہ ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد پڑھ کے دعا مانگیں کہ اللہ اس کی دعاوں کو قبول کر لے گا یعنی جو بھی اس کی دلی خواہش ہے دلی تمنا ہے جائز چیزوں میں وہ ساری چیزیں انشاءاللہ تبارک و تعالی مل جائے گی پوری ہو جائے گی اور ان کے مقصد میں کامیابی ملتی رہے گی دوسری فضیلت تیسری فضیلت یہ ہے کہ اس کے دور میں جادو ٹونا جادو یا برے آسیب کا بہت شکایت ملتا ہے جن سے وہ ان کا گھر اور ان کے پریوار بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ سورہ ناس کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کر یا میٹھے چیز پر دم کر کر کھا لے اور جن کے اوپر جادو ٹونا ہے ان کو کھلا دے انشاءاللہ تبارک و تعالی ان سے ان کی مرد یعنی ان کی پریشانیاں بھی دور ہو جائے گی یہ تیسری فضیلت یہ ہے چوتھی اور آخری فضیلت میں آپ کو بتاؤں کہ سورہ ناس کو جو مرد یا عورت پڑھے گا اللہ تعالی اس کے گھروں میں بے شمار رزق برکت اور دولتوں سے نوازے گا اور اس کے نامائے عمال میں ہزاروں نیکیاں لکھے گا اگر سید کی دل سے کرتے ہیں تو یہ چار فضیلتیں میں نے آپ کو بتائی جو آپ کے کامیابی حاصل کرنے میں بہد ساتھ دے گا تو آپ اس عمل کو کریں زیادہ زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں ہماری سوچ اور اسلامی ذکر کی سوچ یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی اور بہن نماز کے پابند بنیں تو آپ بھی نماز پڑھے اور نماز کے دعوت دیں اگر آپ کے ایک ہدایت سے کوئی نماز پناہ شروع کرتا ہے تو آپ بھی سنیکی میں شامل ہو جارہے ہیں بہت اچھی لوگوں کو عمل کریں چینل پر نہ ہے سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بلائک ان کو دبا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک لائک کر دیجئے گا اپنا خیال دکھیں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موسیقی